لیکن سلوان صاحب آپ کی نظر میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف سیاستدان معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں صلاحیت ہے ان میں دیکھیں جو بات ابھی کہی گئی ہے بات تو وہی ہے کہ بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کا معاشی بوران ہے تو کیا وجہ ہے کہ جب پاکستان کے سیاستدان یا سیاسی قوتیں اپنی سیاست کو پاکستان یا پاکستان کے عوام کے ساتھ منسلی کرتی ہیں تو پھر وہ کیوں نہیں اس پر مل کے بیٹھتی ہیں کہ پاکستان ہوگا تو ان کی سیاست ہوگی کہ پہلی ترجیح تو پاکستان ہونے چاہیے اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ معاشی حوالے سے ہم ایک گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات بات میں کریں گے کیوں بات یہ کہ ایک لیڈر جو اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتا نظر آ رہا تھا اور اس نے کہا کہ یہ کیا فلان کیا بات یہ کہ شاید پھر انہیں پتا ہے کہ راستہ وہیں سے نکلے گا جب تک کہ پاکستان کے پولیٹیشن خود مل بیٹھ کر کوئی راستہ تجویز نہیں کرتے معاملہ نہیں صدرے گا تیکھیں ہم کل جو میوسی بے چینی اور بے یقینی تھی ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے کیا وجہ ہے تیکھیں لوگ یہ بات سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ آپ اگر آپس پہ مل کے لیے بیٹھتے پاکستان کے بفات پہ تو پھر آپ کی پاکستانیت کے آگے بھی تو بڑا سوالیاں نشان کھڑا ہے اس لیے کہ آپ اپنی ذات کو پاکستان کے اوپر سے لے کے آتے ہیں ملک ہو کا تو آپ سیاست کریں گے ملک جس صورتحال سے دو چاہ رہے ہیں اگر پاکستان کے سیاستدانوں نے ملکی معشیت کے حوالے سے اور لوگوں کے ایشیوز کے حوالے سے سنجید کی ظاہر نہ کی تو یہ انتخاب انتخاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے بات یہ انتخاب یہ جاتے ہیں ان لوگوں سے ووٹ لے لے کے لیے اور ووٹ لینے کے بعد ان کا رخ جو ہے وہ اسلام آباد سے آگے کی طرف ہو جاتا ہے آئی ایم ایف کی طرف وہ بائیس کروڑ عوام کو بھول جاتے ہیں جن سے طاقت لے کے یہ اسلام آباد پہنچے ہوتے ہیں جب تک یہ اپنی سیاست کو پاکستان کے عوام کے ساتھ منسلک نہیں کریں گے اور اپنی یاشیاں بند نہیں کریں گے بات یہ کہ آپ ماضی کو دیکھ لیں آج کو دیکھ لیں جہازی سائز کی کبینہ ملا کے آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے چھیک ہے بلکل ہم کسی پر الزام نہیں لگا رہے